آپ نے کبھی نہ کبھی تو یوچ کر رہی ہوگی اس طریقے سے میں نے ادھر پر پلگ بوٹ کو سوچھ کو آن کیا میں اسے آن کر دیتا ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ رہا ہے اس کا مطلب کی یہ گلیو گن آن ہو چکے آج ہم دیکھیں گے اس کے اندر کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے گلیو یہاں پہ ڈال کے اس نوزل سے بہار آتے ہیں جب آپ یہ نوزل دیکھ سب آ رہے ہوں گے تو اگر آپ کو بھی نہیں پتہ ہے یہ گلیو گن کے اندر کیا ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو لاس تک جرور دیکھیں گے یہ ہے ایگل گمپنی کی 40 وٹ کی گلیو گن جیسے کہ آپ سبھی لوگ دیکھ سکتے ہیں اے سی 110 وولٹ سے 240 وولٹ پہ یہ ایزلی کام کر لیتی ہے تو اس کا یہاں پہ گرم ہونا سٹارٹ ہو چکے جیسے میں اسے پریس کروں گا جب اچھے سے گرم ہو جائے گا تو کچھ اس طریقے سے میں پریس کروں گا تو اس کے نوزل سے گلیو بہار نکلے گی تو میں تھوڑ سا ویڈیو کو پاچھ کر لیتا ہوں تو گائز فانیلی یہ گرم ہو چکے اندر سے گلیو نکل رہے جیسا کہ آپ سبھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے جیسے میں اس کے نوزل کو پریس کرتا ہوں تو اس میں سے گلیو بہار آنے لگتا ہے تو گائز اب ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے تو اینڈ تک ویڈیو میں جرور بنے رہیے تو گائز فانیلی ہم نے گلیوکن کو سیفلی کھول لیا گائز اینڈ ہم اس کے گیپ کو ریمووو کر دیتے ہیں اینڈ جیسا کہ سبھی لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ اس میں لگا ہوا ہے ایک آن آف سوچ اینڈ ایک ریڈ کلر کے لیڈی میں آپ کو دو سا جھو کرا کے دکھا دیتا ہوں گے ادھر پہ لگی ہے ایڈ کلر کے لیڈی اینڈ یہ ہے آپ کی ہیٹ سنک ادھر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیٹ سنک ہے اینڈ یہ ہے آپ کی نوز جل جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم اسے پریس کرتے ہیں تو گائز کچھ اس طریقے سے آپ سپرنگ لگی ہوئے جس کے قارن گائز تھوڑ سا یہ سپرنگ بھی لوگ ہوگی ایسی ہم پریس کرتے ہیں تو ادھر سے گلیو ریلوڈ ہوتی ہے اینڈ یہ ہے سپرنگ جو کس میں لگی ہوئی ہے جس سے کہ یہ بعد میں اپنی سیم پوزیشن میں آ جاتے ہیں اینڈ یہ در پہ لگا ہوئے ہیٹنگ ایلیمنٹ جو کہ ابھی بھی فیلال گرم ہے اینڈ کچھ اس طریقے سے ادھر میں گلیو گن لگتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہیٹنگ ایلیمنٹ جو کہ ادھر پہ آپ کا ہیٹنگ ایلیمنٹ لگا ہوئے یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں گائز ادھر میں آپ کا ہیٹنگ ایلیمنٹ لگا ہوئے یہ آپ کا ہیٹنگ ایلیمنٹ ہے اینڈ کچھ جو اس کی باڈی یہ ایلومینیم کی بنی ہوئے سائز جاتا مجھے لگ رہا ہے اینڈ کچھ اس کے قارن یہ پورا ایلومینیم ہیٹ ہوتا ہے اینڈ کچھ اس کے نوزل بھی اس کی ہیٹ ہوتی ہے اینڈ جیسی ہم اسے ایسے پریس کرتے ہیں تو گلیو گن ہیٹ ہونے کے قارن وہ ادھر سے باہر آ جاتی ہے تو کچھ اس طریقے سے گلیو گن کام کرتے ہیں تو ایس اگر آپ کو اس ویڈیو سے نولیج ملی تو ویڈیو کو کر دیجئے لائک اور چینل کو کر دیجئے سبسکرائب تھانکس ور واشنگ دیس ویڈیو